میں تو حیرت میں ڈوب جاتا ہوں جب خواتیم ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے میرا جسم میری مذہر کا نعرہ لیے میدان عمل میں کوپ پڑتی ہے اور پھر اس سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارا میڈیا ان کے پیچھے کسی نہ کسی انداز سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک ماحول پیدا کیا جاتا ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ تشریر ہو میرا معاشرہ میرا دین میری مشرقی روایات میرا کلچر میرا تمدن میری تحظیم اس کی حمایت نہیں کرتا میرا دین تو مجھے اس بات کا سبق دیتا ہے میری بہن کو میری بیٹی کو میری ماں کو میری بیوی کو میرا دین یہ سبق دیتا ہے کہ وَلَا تَدْ رِبْنَا بِعَرْجُ وَلَهِنَّا لَيُوْلَمَا مَا يُخْفِينَ مِنْ زِيْنَا لِهِنَا کہ وہ اتنے زور سے قدم بھی نہ رکھیں کہ ان کے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب کی جھنکار غیر مرد کے کانوں تک موجھیں جو اسلام اپنی شہزادیوں کے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب کی جھنکار بھی غیر مرد تک جانے سے روکتا ہے تو کیسے گوارہ کیا جا سکے کہ ٹھمکے لگا کے عورتیں ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے بلند آواز سے نعرے لگا رہی ہو اور جو ہے وہ دھمک دھمک کر کے جو ہے وہ اپنے حقوق مانگ رہی ہو تم حقوق کس سے مانگتے ہو محمد عربی نے تمہیں چودہ سنیاں قبل حقوق دی اور اگر تم اسلام کو نہیں مانتی اور اسلام کے ذابطوں سے انحراف کرتی ہو تو تمہیں میں ایک نقشہ ماضی کا دکھانا چاہتا ہوں کہ تمہارے وجود کو بھی گوارہ نہیں کیا جانا اٹھا کر کے سسکتی بچی کو زندہ درگور کر دیا بھائی اس لیے کاٹ دیتا تھا کہ کل کوئی میرا بہنوی نہ کہلائے عقاس کے میلے میں بیٹوں کے ہاتھوں مائیں فروخت نہیں ہوئی تظلیل کا اور کیا روپ تھا جو عورت نے نہیں دیکھا تھا یہ تو اسلام کا فیض ہے کہ اسلام نے ماں کا روپ دیا اسلام نے عورت کو بہن کا روپ دیا عزتوں کی مستد پہ بٹھایا بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی تھی میرے حضور نے کہا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹھوٹا ہے اس کو بتایا کہ تو تقریم کی جگہ پہ ہے تو عزت کے مقام پہ ہے اور حضور علیہ السلام سے سیدہ ملنے آتی حضور اٹھ کے استقبال کرتا عورت کہتی ہے مجھے حق نہیں دیا گیا جتنے حق تجھے دیا گیا مرد کو وراثت میں ایک حق دیا گیا عورت کو دو حق دیا گیا وہ باپ کی وراثت میں بھی حق لیتی ہے شوہر کی وراثت میں بھی حق لیتی ہے اس کو دو حق دیا گیا تو یہ تو عزت اسلام کی دی ہوئے یہ تو وقار اسلام کا دیا ہوئے اسلام نے تقریم کی مستد پہ بٹھایا اسلام تمہیں عزت کے مقام پہ بٹھایا تو تو آوارہ ہوگی تو ہاتھ میں پلے کارڈ اٹھائے بازاروں میں گھومنے لگی آوارگی کو اپنا حق سمجھنے لگی یہ تو نقص تھا یہ تو جہلیت کے زمانے کی عورتوں کا مزاج تھا تجھے تو یہ کہا گیا فَلَا تَخْدَانَ بِالْقَوْلِ فَيَتْمَا الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَدْ کہا کہ جب دروازے پہ دست تک ہو یا تو فون اٹھا لے مجبوری ہو کسی غیر مدد سے تجھے بات کرنا تو تجھے میرا دین کہتا ہے اپنی آواز میں لوچ نہ پیدا ہونے دینا آواز کو تھوڑا سا کرخت کر دینا دل کا کوئی روگی تیری آواز کی نرمی سے کوئی اور معنی نہ نکالنے تو اتنی پاک اور پردے دار ہے کہ تیرے بارے میں خیال بھی پاک رہنے چاہیے تجھے دیکھ کے مرد کو عدب سے نظریں جھکانے کا حکم دیا نگاہیں نیچی کر لو محمد کی شہزادی آ رہی ہے نگاہیں نیچی کر لو فاطمہ کی بیٹی آ رہی ہے نگاہیں نیچی کر لو عائشہ کی بیٹی آ رہی ہے تو عزت کے مقام پہ بٹھائے گئے تو کس نے تجھے آوارہ کر دی ہے کس نے تجھے بدچلن کر دی ہے چند ٹگوں پہ چند ملکوں کے سرمایے پہ اور چند آوارہ عورتوں کے کہنے پہ جو مغرب کی وظیفہ خور ہیں اور جو نہ نظریہ پاکستان کو مانتی ہیں اور نہ ہی نظریہ اسلام کو مانتی ہیں ان کے کہنے پہ تو ان کے ساتھ جا کے کھڑی ہو گئی پلٹا واپس تیری راہیں تیرا دین دیکھ رہا ہے یہ چار دن کی زندگی ہے یہ بکھر کے ٹوٹ جانے والی سانسیں ہیں آ آجا تیرا دین انتظار کر رہا ہے تیری نسلیں تیرا انتظار کر رہی ہے بطولِ باش وپنہ شو عزین اثر کدر آغوش شبیرِ بگیری اکبال نے کہا بہن بطول بن جا اور زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جا پھر تیری آغوش میں بھی حسین کے جانشین پیدا ہوں گے تو مغرب کی ٹینوں نہیں ہے تو محمد کی بیٹی ہے اور تیرا پردہ تیرے لیے پوجھ نہیں ہے تیرے پردے کی ایک ایک سلوٹ تیری آبرو کا پیرا ہے تیرا برکہ تیری عظمتوں کا نشان ہے جب تُو برکے میں سمٹ کر جب تُو شری پردے کے ساتھ دھیلا لباس پہن کے گھر سے کسی کام سے مجبوراً نکلتی ہے تو فرشتے بھی عدب سے سر جکا لیتے ہیں حضرتِ عبداللہ ابن عباس غالباً بیٹھے تھے تو آپ کے پاس کوئی تابی بیٹھے تھے تو اچانک آپ نے فرمایا تو میں جنتی عورت نہ دکھاؤں وہ نے کہا جی دکھائیے تو کہا وہ جو سیاہ رنگت کی خاتون گزر رہی ہے یہ جنتی ہے تو انہیں کہا وہ کیسے کہا ایک دن یہ حضور کے پاس آئی اور آقا کریم سے کہنے لگی حضور میرے لئے دعا کر دیجئے مجھے مرگی کے دورے پڑھتا تو میں گر پڑھتی ہوں تو آپ میرے لئے دعا کر دیجئے میں اس بیماری سے بچ جاؤں تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر تُو سبر کرے تو تیرے لئے جنت کا وعدہ ہے کہو تو میں دعا کر دیتا ہوں تم ٹھیک ہو جاؤ گے لیکن اگر تم سبر کرو تو جنت کا وعدہ ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور جنت وعدہ ٹھیک ہے لیکن جب میں گرتی ہوں تو میرا پردہ کھل جاتا ہے عورت ذات ہوں چلو ٹھیک ہے بیماری رہے گروں بھی لیکن اتنی دعا تو کر دیں کہ پردہ نہ کھلے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ہاں یہ دعا میں کر دیتا ہوں کہا کہ برگی کے دورے سے اب بھی پڑتے ہیں اب بھی گر جاتی ہے لیکن اللہ اس کے پردے کی حفاظت کرتا ہے اللہ اکبر تو پردہ کتنی اہم چیز ہے اور ہمارا دین ہمیں اس کی تلقین کرتا ہے کہ تمہارا حیاء نہیں لٹنا چاہئے تمہارے پردے کی حفاظت رہنی چاہئے حیاء دین ہے اور حیاء کے ساتھ اسلام کا تعلق کتنا گہرا ہے کہ یہ دونوں جڑی ہوئی چیزیں ہیں ایک رخصت شیح ہوتی ہے تو دوسری بھی رخصت ہوتی ہے مجھے بھی آپ کو بھی عملی کوشش بھی کرنی چاہئے کہ یہ جو ذرائع ہیں حیاء باختگی کے ان سے اپنے آپ کو اور اپنی نسل کو بھی بچایا جائے اپنی معاشرت کو بھی بچایا جائے اور دوسری بات کہ ایمان کی تکمیل تو حیاء سے ہی ہے یہ بار ہے ایمان کے لئے اگر یہ بار اتر گئی تو ایمان پر حمل آتا ہے تو ہم مغرب کی نکالی میں اس کو ترقی نہ سمجھیں اگر حیاء باختگی لباس مختصر بلکہ اتار دیا جانا یہ ترقی اور کامیابی ہوتی تو پھر تو کعب اقت اللہ کا ننگے تواف لو کیا گرتے تھے وہ ترقی یافتہ ہوتے ہیں تو برہنا ہو جانا یہ ہیوانیت کی طرف سفر ہے یہ کامیابی نہیں ہے یہ اروج نہیں ہے یہ فیشن اور ترقی نہیں ہے یہ تو اخلاقیات سے کنارہ کشی ہے یہ تو حیاء باختگی ہے اسلام ایک روشن خیال دین ہے اسلام ترقی یافتہ دین ہے اسلام انسانی مزاج سے ہم آہنگ دین ہے انسانی ضروریات کے تقاضوں کو پورا کرنے والا دین ہے انسانیت سے ہمارے مزاج سے ہماری فطر سے ہٹ کر کوئی دین نہیں ہے تو نفس کی تسکین اور ہے روح کی تسکین اور ہے تو جوانی کے دور کے اندر نوجوان کی زندگی کا کچھ ترجیحات ہوتی ہیں لیکن بعد کے اندر وہ خود سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ غلط ہوں آج مغرب پریشان ہے کہ انہوں نے جوانی کے چار ایام تو اپنی خواہشوں میں حسیر ہو کے گزار لئے لیکن ان کے بھڑاپے کی تلخیوں کو آپ نہیں جانتے کیا تو مغرب کے سانچے میں ڈھلنے کی کوشش نہ کرو وہ ایک بار نے کہا تھا نئی تہذیب تکلف کے سوا کچھ بھی نہیں چہرہ جو نہ روشن ہو کے تو کیا حاجت گلگو نہ فروش اندر کچھ ہوئی نہ اور اوپر میک اپ کیا ہوا ہو تو وہ تو کبھی اترے گا جب اترے گا تو نیچے سے کیا بلا نکلے گا تو یہ مغرب کی تہذیب ایک میک اپ ہے جب اترتا ہے تو نیچے سے بلائیں برامت ہوتی ہیں اور وہ بھڑاپے میں جا کے ان کی حالت دیکھو کہ وہ کتنی تلخ عجیب اور پریشان کن زندگی گزار رہے ہیں لیکن مومن کی زندگی میں بظاہر تلخیاں بھی ہوں لیکن اس کا چہرہ روشن ہی آپ کو دکھائی دے گا اگر وہ اسلام کے دیئے ہوئے اصولوں کے مطابق چلتا ہے تو مشرق کو کبھی بھی مغرب کی نکالے نہیں کرنی چاہئے مغرب تو اس مسئیبت سے جان چھوڑانا چاہتا ہے لیکن ان کی معاشرت اس طرح کی بن گیا ہے کہ جان چھوٹنے نہیں پا رہی اور جہاں سے وہ نکلنا چاہتا ہے وہاں سے ہم داخل کیوں ہونا چاہتے ہیں تو میری بیٹی میری بہن تو مغرب کی بیٹی نہیں ہے تو مشرق کی شہزادی ہے تیرا برکہ تیری چادر تیرا ہجاب تیری عبرو کا پہرہ ہے جب تُو سمٹتی ہے تو معاشرہ پہلتا ہے تیرا حیاء ہی تیری زندگی کا تیور ہے اور یہی تیرا نور ہے ایک صحابی زور کی خدمت میں حاضر ہوا اور رس کرنے لگا جاہلیت کے زمانے کی دو باتیں ہیں ایک بات یاد آتی ہے تو آنسوں نہیں تھمتے اور ایک بات یاد آتی ہے تو حسی نہیں رکتی کہا وہ کون سی دو باتیں ہیں کہا وہ بات جو بات یاد آئے تو میری حسی نہیں تھمتی وہ یہ ہے کہ میں ایک لمبے سفر پہ جانا تھا تو یہ سفری معبود اور گد بھی ساتھ رکھتے تھے تو میں نے سامان میں بت باندھ لیا تو وزن بھاری ہو گیا تو میں نے سوچا کہ پہلے ہی میرے پاس سامان زیادہ ہے تو میں اپنے خدا کا بوجھ بھی ساتھ اٹھاؤں تو میں نے کہا کوئی حلکہ پھلکہ معبود ہونا چاہیے تو میں نے آٹا گون کر کے اس میں شہر ملایا یا سٹو گون کر کے اس میں شہر ملایا تو میں نے ایک حلکہ سا بت بنایا پھر اس کو دھوپ میں رکھ کے خوشک بھی کر لیا اور اپنے سامان میں رکھ لیا اور راستے میں پوجا پاٹ بھی چلتی ہے جب میں منزل پہ پہنچا اور واپس پلٹا تو جو میرا اندازہ سفر تھا اس کے مطابق توشہ لیا تھا سفر کوئی دو چار دن اوپر ہو گیا اور میرا توشہ سفر ختم ہو گیا تو ایک آت دن تو میں نے بھوک کاتی لیکن جب بھوک کی شدت ہوئی اور میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو مجبور ہو کر اور میں نے تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور اپنے معبود کو ہی نکالا اور پتھر پہ رکھ کے توڑا اور پھر اس کے اندر پانی ڈال کر اس کو گونڈا پھر اس کی روٹی پگائی پھر کھاتے ہوئے کہا میرے خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا اب تو بھوک سے میری جان بھی نکل رہی ہے آج اس بت کی بے بسی مجھے یاد آتی ہے تو میری حسینی تھمتی کتنا بے بس معبود تھا جو اپنے پجاری سے اپنا وجود بھی نہیں بچا سکتا تھا اور دانتوں تلے چبا رہا ہے اور پھر اپنے میدے میں ڈالے گا پھر گندگی کے ڈھیر پہ پینک آئے گا جو اپنی دکھ بری داستان بھی بیان نہیں کر سکتا وہ میرا معبود تھا آج اس بت کی بے بسی مجھے یاد آتی ہے تو میرے آپ میری حسینی تھمتی اور جو چیز مجھے تڑپا دیتی ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کے گیا ایک سفر پہ اور وہ میرا سفر بہت لمبا تھا کئی سالوں کے بعد واپس پلٹا تو میرے گھر کے آنگن میں بیٹی کھیل رہی تھی اور میری بیوی نے اس ڈر سے کہ یہ بیٹی کو زندہ درگور کر دے گا بیٹی کی توتلی زبان پر میرے لیے محبت کے خوبصورت جملے رکھ دیئے عربوں سے گفتگو آپ کریں تو ان کے لہجے میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے کہ ان کے جملے دل کو چیر دیتے ہیں اللہ نے نتقہ جو نور اہلِ عرب کو دیا ہے وہ دنیا کی کسی زبان کو نہیں دیا اقبال نے کہا نا شکوہِ ترک مانی ذہنِ ہندی نتقِ آرابی کہ عربوں جیسی زبان کسی کے پاس نہیں ہے ترکوں جیسا وجود کسی کے پاس نہیں ہے اور ہندیوں جیسی زہانت کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ بات اور ان کا مٹھا لہجہ اور خوبصورت انداز اور اس نے بیٹی کی زبان کے اوپر خوبصورت باتیں باپ کے لیے محبت کے جذبات رکھ لیے تو وہ کہتا ہے میں جب لمبا سفر کاٹ کے آیا اور اپنے گھر داخل ہوا تو میں بیٹی کو دیکھ کے جھل بھن کے کباب ہو گیا لیکن ماں نے اس بیٹی کو میرے لیے بہت زیادہ تیار کیا تھا اس کے دل میں محبت ڈالی تھی اس کی زبان پر لہجہ پہ اتنے میٹھے رسبرے لفظ رکھے تھے وہ دھوڑ کے آکے میری ٹاؤں سے لپٹ گئے اور یا اب آتا ہو کہہ کر کے مجھے پکارنے لگی اور میں اندر سے کھول رہا تھا اور میرا خون جو ہے وہ جوش میں تھا کہ میرے گھر میں بیٹی اور میں اپنی بیوی کو گھورنے لگا کہ ایک تو نے سامپ کو جنم دیا ہے اور دوسرا اس کو باتیں سے کھائی ہے اور میں اس انتظار میں تھا کہ اس بیٹی کو میں کسی طرح ٹھکانے لگاؤں اور خیر میں کچھ وقت آرام کیا اور بیٹی کو ساتھ لے کر کے باہر چلا گیا اور وہاں میں نے ریت میں جو ہے وہ گڑا کھوڑنا شروع کر دیا میری بیٹی کو میرے سے اتنا پیار تھا اتنی محبت تھی کہ جب میں تھکن سے چور ہوتا اور میرے ماتھے پر پسینہ آتا وہ آگے بھڑھ کے اپنے دامن کے چلو سے ماتھے کا پسینہ صاف کر دی اور میرے دل میں کوئی نرمیس کے باوجود پیدا نہ ہوتی اس سماج کی جھوٹی رسموں میں ایسا جکڑا ہوا تھا اور اس بیٹی کے لیے میرے دل کے اندر اتنی نفرت تھی کہ میں اس کو بہت جل سفہ ہستی سے مٹانا چاہتا تھا لیکن اس بیٹی کو پتا نہیں تھا کہ یہ سب کچھ کی ہو رہا ہے ستم کوشیاں ہیں کرم کاریاں ہیں بس ایک دل کی خاطر یہ تیاریاں ہیں اسے نہیں پتا تھا یہ گڑا کس کے لیے کھوڑا جا رہا ہے خیر جب میں نے گڑا کھوڑ لیا اور میں گڑے سے باہر آیا میری بیٹی کے چہرے پر تمانیت کے آثار آگئے کہ میرے بیٹے میرے باپ کی مشکت ختم ہوئی لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اب مشکت کس کی شروع ہونے والی ہے اور میں نے اس کو دھکا رے کے اوپر سے ریت انڈھیلنا شروع کر دی وہ ننے ننے ہاتھ جوڑ کے مجھے فریاد کرنے لگی اور کہنے لگی کہ ابا جان میں کچھ طلب نہیں کروں گی اور میں ریت پھینکتا رہا اور پھر ریت پھینک کر کے میں واپس آگیا آج اسلام لایا ہوں تو اس کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی اور جب یہ بات وہ کر رہا تھا وَأَيْنَ رَسُولِ اللَّهَ تَدْمَعَان حضور کی آنکھوں میں آسو تھے تو صحابہ نے اس کو گھورا کہا تُو نے اتنا دردناک واقعہ سنایا ہے کہ حضور کو دکھی کر دیا ہے لیکن آقا کریم نے شارس ان کو روکا کہا اس کو سنانے دو تو سارابی کو کہا کہ پھر سناؤ کہتا ہے حضور یہ بات جب مجھے یاد آتی ہے تو میرے آنسو نہیں تھمتے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے اور بیٹیوں کو جو ہے وہ گڑوں میں پھینکنے والے اور اس پر خوشیاں منانے والے اور معاشرے سے داد مصول کرنے والے اور یہ بیٹیوں کا ظلم بیٹیوں پر اوپر ستم کی کہانیاں رکم ہوتی تھی لیکن سنو میرے اور آپ کے آقا و مولا بلاد والے رسول نے کیا کہا جب حضور تشریف لائے اور بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی تھی حضور نے ایک جملہ اشارت فرمایا ہم نے اس کو دوسرے پہلو سے سوچا ہے کلمہ محبت تو ہے ہی ہے لیکن اس ظالم سماج کے خلاف یہ اعلان جنگ تھا اور یہ حضور کا کلمہ جہاد تھا حضور نے اس زمانے میں کہا جب بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی تھی کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے سن لیں میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو یہ دنیا کے سامنے حضور کا اعلان جہاد تھا اور پھر آج بیٹیوں کے لیے آپ کے دل میں بھی محبت ہے میرے دل میں محبت ہے بیٹی جب گھر سے ہم روخ صد کرتے ہیں تو باپ کی پلکیں بھی بوجل ہوتی ہیں اور ماں کی سسکیاں بھی وہ نہیں تھمتی ہیں یہ پیار کس نے رکھا ہے سینے کے اندر یہ محبت کس نے رکھی ہے ماں باپ کے سینے کے اندر میں گجران والا مارکیٹ میں ایک دن گزر رہا تھا تو میں نے ایک بڑے شخص کو دیکھا جس نے اپنی کمر پر بوریاں لا دی تھی تو میں نے رکھ کے اسے پوچھا کہ تم اس بڑاپے میں کام چھوڑ گی انہیں دیتے ہیں تو مجھے کبھی بھی اس کا لہجہ نہیں بھولا اس کی آنکھوں میں نمی آگئی اور ایسے اس نے مولی کھڑی گی اور کہنے لگا حضرت ابھی ایک بیٹی رہتی ہے جس کی میں نے شاندی کرتا ہے تو میں سوچنے لگا یہ باپ تو زندہ دربور کرتا تھا آہ یہ جھکی ہوئی کمر پر بوریاں لا دی رہے یہ بھائی تو قتل کرتا تھا کال کوئی میرا بہنو ہی نہ کہنا ہے آہ یہ فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے بہن کے ہاتھ پی لے کرنا ہے باپ کے سینے میں یہ پیار کس نے ڈالا بھائی کے سینے میں یہ محبت کس نے ڈالی ایک ہی جواب ملے گا ملاد والے رسول نے اب کوئی اس بیٹی کو کہے کہ تو حضور کا ملاد نہ منایا کر میرے پاس بڑی دلیلیں موجود ہیں تو وہ کہے گی مو دوسری جانب کر مجھے تو عزتی حضور نے دیا ہے مجھے تو جینے کا حق کی حضور نے دیا ہے مجھے تو وقاری حضور نے دیا ہے میرے ہی ساری عزت اور میرا سارا وقار اور میرا سارا تقدس آمنہ کے لال کا صدقہ ہے میں تو جیوں گی تو حضور کے لیے میں تو مروں گی تو حضور کے لیے میں تو اپنی اولاد کو بھی درود و سلام کی لوریاں دوں گی میں تو اپنی اولاد کو بھی حضور پہ درود پڑھنا سکھاؤں گی اس لیے کہ مجھے زندگی کی زمانتی مصطفیٰ جان رحمت نے دیا